اسلام علیکم میں ہوں وشیر حسین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو تو آج ہم نے نیک دیزائن بنانا ہے اس کے لئے میں یہ پہلے بکرم کی پٹی کٹنگ کر لوں گا سیدھی پونہ دو انچوڑی پونہ دو انچوڑی اس کو ہم سیدھے میں کٹنگ کریں گے نشان لگا کے اس طرح سے نشان لگا کے ہی کٹنگ کرنی ہے تاکہ پھٹی ہماری سیدھی ہو بکرم کی پھر اس کو اس طرح سے ڈبل کریں گے اس کے سینٹر میں پھر ہم نے مارک کر لینا ہے نشان لگا لینا ہے اس پر اوپر سے گلے کا جو پھیلاو ہم رکھیں گے وہ ہم رکھیں گے سات انچ مطلب اس سات انچ کا آدھا ساڑھے تین انچ ساڑھے تین انچ پہ نشان لگائیں گے ڈیپ ساڑھے تین تیار دینا ہے تو چار انچ رکھیں گے یہ جو ہم نے پھیلاو کو رکھا ہے ساڑھے تین تو ساڑھے تین پہ ہی کٹنگ کر دیں گے اس میں ہمارا جو دب ہو جائے گا اتنا اسی کے اوپر ہماری پٹی آ جائے گی دب ہو اس میں جو جائے گا اتنی ہی پٹی آ جائے گی سلٹ آپ ساڑھے پندرہ سولہ تک بھی بنا سکتے ہیں یہ جو میں بکرم چپکا رہا ہوں کمر سے کمر تک بھی بنا سکتے ہیں کمر سے ایک انٹیڑنگ نیچے تک بھی بنا سکتے ہیں ساڑھے پندرہ سولہیں یا ساڑھے سولہیں تک یہ بکرم سلٹ میں چپکا سکتے ہیں پہلے ہم یہ آدھی بکرم چپکائیں گے اس طرح پھر یہ اس طرح ڈبل کر کے چپکا دیں گے جو ہم نے نشان لگایا تھا سینٹر کا وہ شرٹ کی کریز کے ساتھ ملنا چاہیے یہ جو نشان ہے ہمارا اب یہ ہماری کریز ہے اس پہ ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہاں پر ہم روک دیں گے پوری بکرم کٹنگ نہیں کرنی ہے اب یہ پیس ہے اس کو ہم نے دو انچ چوڑا اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے مطلب دو انچ کی پٹی ڈبل میں یہ دو انچ تھا سنگل یہ ہے اب چار انچ کی ہوگی ہے پٹی یہ زیرو بکرم ہم نے اس پہ چپکا لیں گے اب اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے ہم نے بیچ سے کٹنگ کر دینا ہے تو یہ دو انچ کی ایک پٹی ہو جائے گی دو پٹیاں ہو جائیں گی دو دو انچ کی دو انچ کی جو فرنٹ سے ہم نے وہ حصہ نکالا تھا کپڑے کا اسی حصہ کے ساتھ نشان لگا گیا پھر اس کے بعد ہم نے یہ اس نشان کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف دو سود کا نشان لگا دے جانا ہے صرف دو سود کا اس سے زیادہ چوڑا نہیں کرنا ہے یہاں سے کٹ کر دیں گے اور یہ جو ہمراہ پیس تھا بکرم کا اسی کو اس کے ساتھ رکھ کے چپکانا ہے اس کے ساتھ بھی اب یہ چپکانے کے بعد ان کے نیچے ان کو پلٹانے کے لیے ایک پیس ہم نے نیچے سے رکھ کے وہ بی سی کے براپر ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہ گلے پلٹانے کے لیے یہاں سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے اس کا پیس اس کے بعد یہاں پر ہم سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ کھینچے نہ پھل کہنا یہ کیونکہ یہ اریب ہے تو یہ کھینچے سے بڑھ جائے اس لئے ہم اس کو ہلکی لگی سلائی دیں گے نم نہیں دینی ہے جیسے ہے اسی پہ ہم نے سلائی لگا لیں گے پھر ہم نے بیل اس طرح سے رکھنی ہے لے سیئے جہاں تک ہم نے یہ کٹ لگایا گلے کا یہ اسی کے بلکل ساتھ جا کے ختم ہو جانی چاہیے اسی کے ساتھ یہ رکھنی چاہیے یہاں پر یہ دبو آپ نے اس کا اندر کی طرف فولڈ کر لیانا لے اس کا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دینا وہاں پہ کچھا اب یہ لگانے کے بعد یہ جو ہم نے پیس زیرو بکرم جن پہ چپکائی تھی وہ ہم نے اب اس کے ساتھ لگانے سے یہاں سے ہم یہ رکھیں گے بلکل برابر اور جو ہم نے سلائی لگائی ہے یہ سلائی بھی اسی کے ساتھ ہم لگیں گے اسی طرف سے بھی ہم اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی ہم یہ پٹی لگا لیں گے اب یہ پٹی ہم نے یہاں سے نیچے کی طرف سے شروع کرنی ہے یہ کپڑا ہمارا بٹن ٹک کے لئے ہے یہ ہم سوائن چوڑی بٹن ٹک منائیں گے اسی ساس میں اس کو سلائے لگا لوں گا ایکسٹرہ کپڑا ہے وہ کٹنگ کر دیں گے سلائے لگانے کے بعد اس کو ہم پڑٹا لیں گے ان کو بھی ہم پڑٹا لیں گے سلائے لگا ہم پڑٹا لیں گے سلائے لگا ہم پڑٹا لیں گے سلائے لگا سلائے لگا سلائے لگا نیچے والی بکرم کے بلکل یہ ساتھ اس کو فولڈ کرتیں گے پیس کو اس سے آگے بھی زیادہ نہیں بڑھنا ہے بس وہ بکرم چھپ جائے نیچے والی اب یہاں سے ہم نے ڈیپ اس کو رکھنا ہے یہاں سے مارن چھوڑ دیں گے جو ہم شلڈر میں لیں گے ڈیپ ہم نے اس کو ساتھ انجھ رکھنا ہے تو یہ ہم بیٹن ٹیک جو لگائیں گے اس ساتھ انجھ والے نشان سے شروع کریں گے موسیقی 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 اب ہم نے اس کو گلے کو ترپائی کر لینا ہے ترپائی کر لی اور یہ جو پیس ہے اس کو ہم نے بٹن ڈیک والا اس کو بھی ہم نے اس طرح سے فولڈ کر کے سلائے لگا لیں سلائے لگا لیں یا بھلے ترپائی کر دیں آپ کچھا نہیں چھوڑنا ہے اس کو اب یہ جو پیس ہیں ہم نے یہ اوپر کی طرف لگانے ہے یہ اس طرح سے بالکل اسی جو ہم نے کٹنگ کی تھی اتنا ہی ہمارا گلہ تیار آ جائے گا اوپر سے پھیلا ہم نے ساتھ رکھنا تھا تو ساڑھے تین پر میں نے کٹنگ کر دیا تھا تو اتنا ہی یہ تیار آ جائے گا ساتھ ہی اوپر سے اب اس کا جو ہم نے دبو لینا ہے وہ اتنا لینا ہے کہ جتنی یہ چوڑی پیپیم ہے ایک بکرم ہے اتنا ہی چوڑا اس کا وہاں سے ہم دبو لیں گے جتنی چوڑی یہ بکرم ہے اتنا ہی ہم کمیز کا دبو لیں گے اس کو لگانے کے لیے اور یہ کٹکے والی سیڈ یہاں پہ گلے کی طرف آئے گی موسیقی 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 یہ جو کٹکا ہے یہ گلے کے ساتھ ملنا چاہیے جو گلے والی ہماری پٹی ہے اب اس کو ہم بٹھا کے اس طرف سے ترپائی کریں گے سلائنی لگائیں گے ترپائی کریں گے اس طریقے سے بٹھا کے دوسری طرف سے ہم یہ پٹی لگا لیں گے اگر آپ کو یہ طریقہ مشکل لگے تو اوپر کی طرف آپ گلہ پلٹا کے پھر یہ اوپر سے موٹی پائپم چوڑی پائپم آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے اور آپ کو یہ طریقہ مشکل لگے تو گلہ آپ پلٹا لیں اور پھر یہ اوپر سے چوڑی پائپم لگا دیں اب اس کو ہم بٹھا لیتے ہیں اس طریقے سے اب اس پر ہم نے ترپائی کر لینی ہے یہ بٹن لگا لیں گے بٹن نہیں بلکہ یہ لٹکن بھی کہتے ہیں ان کو ٹسل بھی کہتے ہیں روزا آ شکریہ دیم readiness حمد ایک یہاں پہ لگ جائے گا تو اپنا اور اپنوں کا بہت سرا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تو اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی